بسم اللہ الرحمن الرحیم بخارش شریف کی عدیث نمر پانچ سو ترتالیس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سات رکعہ اور آٹھ رکعہ نماز پڑی زہر اور اثر کی اور مغرب اور عشاء کی راوی کہتے ہیں شاید یہ بارش کی رات تھی انہوں نے کہا یہ بارش متوقع تھی مدخواتین حضرات اس حدیث پاک کا عنوان حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قائم فرمایا کہ زہر کو اثر کی نماز تک مؤخر کرنا اس حدیث پاک سے وہ حضرات دلیل پکڑتے ہیں جو سفر میں یا کسی عذر کے پیش نظر ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ حقیقتاً جمع کرنے کے قائل ہیں وہ اس حدیث پاک سے دلیل پکڑتے ہیں امام آدم ابو نیفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے اندر جو دو نمازوں کو جمع کرنے کا ذکر ہے اس سے مراد جمع حقیقی نہیں بلکہ جمع صوری ہے یعنی زہر کی نماز کو اس کے وقت کے اندر ہی آخری وقت میں پڑھنا اور اثر کی نماز کو اس کے وقت کے اندر اول وقت کے اندر پڑھنا دیکھنے میں یہ ایسا لگے گا کہ جیسے زہر اور اثر پڑھی گئی ہے لیکن حقیقتاً زہر اپنے وقت میں پڑھی گئی ہے اور اثر اپنے وقت میں پڑھی گئی ہے اور ایسا ہی مغرب اور عشاء کی مثال ہے کہ مغرب کو اس کے اپنے وقت میں آخری وقت میں پڑھنا اور عشاء کو اس کے وقت میں اول وقت میں پڑھنا تو یہ جواہ سووری ہے امام آدم عبوری ورحمت اللہ علیہ کے موقف کو ان دلائل اور ان باتوں سے تقویت اصل ہوتی ہے اس حدیث پاک کے اندر واضح طور پر یہ نہیں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور کے وقت میں اثر کو اور اثر کے وقت میں زور کو پڑھتے تھے یا مغرب کے وقت میں عشاء کو اور عشاء کے وقت میں مغرب کو پڑھتے تھے ایسا اس حدیث پاک کے اندر کچھ ذکر نہیں ہے دوسرا امام آدم کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر اشارت فرمایا انس صلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ بے شک مؤمنین پر مقررہ اوقات میں نماز فرض ہے تو ہر نماز کو اس کے وقت کے اندر ہی پڑھنا یہ فرض ہے اسی طرح بخارش شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز اپنے وقت کے بغیر پڑھی سوائے دو نمازوں کے یعنی مصدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع کیا اور فجر کی نماز کو اپنے معروف وقت سے پہلے پڑھا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کئی اسفار کے اندر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سفر کے اندر جمع حقیقی نہیں فرمائی بلکہ ہر نماز کو اس کے اپنے وقت کے اندر ہی ادا فرماتے تھے ماہ سوائے دو نمازوں کے حج کی موقع کی اوپر لہذا ہر نماز کو اس کے وقت میں ہی پڑھا جائے گا ہاں سہولت کے پیش نظر ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں اور دوسری نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھ لیا جائے تو یہ جمع سووری بن جائے گی یعنی دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ دونوں نمازیں اکٹھی ایک ہی وقت میں پڑھ گئی ہیں لیکن در حقیقت ہر نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھی گئی ہوگی موضہ خواتین و حضرات تبلیغ دین کے لیے سے حدیث شریف کے اس درست کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں اس ویڈیو کو شیئر کریں اللہ باق آپ کو جزائے خیر دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ